مکتوب بھیجنے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ مکتوب بھیجنے کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ یعنی کبھی بھی کوئی چیز کسی کو بھیجنے ہونا تو یہ اکر مدنی پھول آپ کو مل جائے نا کام کا کہ شخصیت یا آل شخصیت کہ ہاتھوں مت بھیجنا کسی کو ورنہ پھر وہ غیر محفوظ جیسا ہم مجھے میں تو شخصیت نہیں ہوں پھر بھی سست آدمی ہوں مجھے آپ بولیں گے نا کہ وہ ذرا آپ کے اوپر نگران شہورہ رہتے ہیں آپ ان کو دے دینا اب میں بول کر رکھ دوں گا جے اب وہ پہنچی تو پہنچی ان تک ایک مثال دے رہا ہوں جو ہم ایک ہی عمارت میں رہتے ہیں نا تو یہ اوپر چڑھتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ آپ کی امانت کو دیر ہو جائے تو میں تو خیر کوشش کرتا ہوں کہ ایسی چیزیں ایسی جگہ رکھوں کہ مجھے یاد آجا دیکھ کر کوشش کرتا ہوں بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ اٹھا کر ادھر ڈال دیا ادھر ڈال دیا تو ہم جیسے آدمیوں کو یا جو شخصیت ہوتے ہیں نا یا ان کی اولاد تو یہ ہم لوگ زیادہ تر یعنی کہ میں تو لیزی ہوں سمجھے تو یہ اس طرح ہوتا ہے کہ بعض وقت یہ پرچے لیٹر ہم لوگ یہ اولادوں کے ذریعے جیسے مجھ تک بھی پہنچنے میں بڑی بعض وقت ان پرچیوں کو دیر ہو جاتی ہے پہنچتے پہنچتے اس کی شاد یہ وجہ بھی ہوتی ہوگی یہ بھی اس کو دے رہا ہے وہ بھی اس کو دے رہا ہے یہ یوں سمجھ کر کہ یہ جلدی پہنچائے گا تو پھر وہ ہو جائے گا عادی جیسے کہ ہم کسی مریض کو دیکھیں گے نا ہے نا یا کسی زخمی کو دیکھیں گے کہ اس کا تو بچاری کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہوں خون اُبل رہا ہے سر پھٹ گیا ہماری مطلب ہو سکتا ہے نیند اُڑیا ہے لیکن جو ان کی ڈریسنگ وغیرہ کرتے ہیں یا جو ان کے سرجہ نہیں ہے اور ڈاکٹر یہ اس کے عادی ہوں گے ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا اللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلیہ وسلم صلوہ علیہ وآلہ ربیب صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ محمد